سنت اپت مانس سانت ہوں جن کے گھڑوں کے گان میں بے بردھمان مہان جن بچریں ہمارے بھیان آئے گا تو ہم لے لے گے اس کا نام تو چھوڑنا نہیں ہے اور ہے تو کیا ہے اس کا باستر بکارتے ہیں ارے آئے کسے کہتے ہیں اس کی چلچا چل رہی ہے پیج نمبر 80 اس پرکار ادھیاتل میں گن بھید پردیش بھید درب بھید ایوان کال بھید ان سبی کی پریائے سنگیا ہی ہے ان سبی کا ایک نام پریائے ہے جب پریائے ہم کہتے ہیں تو اکیلے درب گن پریائے والی جو پریائے ہے اس کا وہی ارث نہیں ہوتا ہے درشتی کے بھیسائے میں پریائے سامل نہیں ہے جب ہم ایسا کہتے ہیں تو اس کا عرث ہے جو درب گن پریائے میں جو پریائے نام ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس کا عرث اے ہوتا ہے گن بھید پردیش بھید درب بھید ایوان کال بھید اب اس میں ان چاروں میں چار تو وہ بستو ہیں درب چھتر کال اور بھاب وہ بھید قومن ہے اس کا عرث ہو گیا ہم کہہ سکتے ہیں بھید سو پریائے اور ابھید سو درب چاہے ہیں اے اس لیے یہاں پر یہ پروہ ساتھ یہ نشتے دکھو نیچے دکھو چوتھے پیرے میں اس گاتھا میں نشتے بیوہار کی ابھید سو نشتے اور بھید سو بیوہار اس پریواسہ کو مکھ کیا گیا ہے آگے نہیں خیلنا ہے اب دیکھو یہ ساتھ میں گاتھا میں یہ بات کیوں ڈالی چھٹمی میں کیوں نہیں لکھی یہ بات پردیب جی پریائے کے نشت کی گاتھا تو چھٹمی ہے ساتھ میں گاتھا تو گن کی نشت کی ہے میں سے سمجھتے ہیں لیکن ساتھ میں گاتھا بھی پریائے کے ہی نشت کی ہے گن کے نشت کی نہیں ہے کیونکہ گن بھید کو پریائے کہتے ہیں اور چھٹمی گاتھا میں نشت ہے کائے کا اسدھوٹ بیبھار کا تین پکار کا کیا نا وہ ایک بچتا ہے جو اسدھوٹ میں بھید بیبھار اس کا نشت ہے ساتھ میں گاتھا تو اس لئے ساتھ میں گاتھا میں بھید سو بیبھار بھید سو پریائے اور ابھید سو نشت ہے ابھید سو دربے دربے تو ابھید کہیں نام ہے جیدی اند کنوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو ایک درب کامک ہے جب اند کنوں کو ابھید کر کے دیکھیں گے تو ہی دربے دکھے گا اور اند کنوں کو بھید کر کر کے دیکھیں گے تو اس سے الگ کو ہی دربے دکھائی دے گا جیسے میں نے کہا تھا ایک ادھاندیا سرکس میں جوکر آتے ہیں تو وہ ایک بکرے کو ساتھ میں لے اور ایک جوکر دوسرے جوکر سے کہتا ہے بکرے سے بکرے کی پٹھے پہ ہاتھ رکھ کر کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے یہ پٹھا ہے تو دوسرے پٹھے پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ بھی پٹھا ہے پھر آگے ادھر ہاتھ رکھتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ بھی پٹھا ہے تو یہ پٹھے ہی پٹھا ہے کہ کئی بکرہ بھی ہے پھر ہم کہے یہ ہاتھ ہیں یہ پیر ہیں یہ ناک ہے سریر کا ہیں تو ان سب کے ابھید کا نام سریر ہے تو بھید پہ دشتی رکھیں گے تو سریر دکھے گا ہی نہیں ہاتھ پہ دکھیں گے ناک کان دکھیں گے تو گیاندر سنتاتر پہ دشتی رکھیں گے تو آتمہ دکھے گا ہی نہیں گیاندر سنتاتر دکھیں گے اس لیے گنوں کے بھید کا نسید اس کا نام تو درد ہے اور نہیں تو تو در میں کچھ دکھ رہے گا ہی نہیں یہ دن سارے ہندوستان میں سے راجستان نکال دیں گجرات نکال دیں مہاراست نکال دیں سارے پرانچ نکال دیں پھر باقی ہندوستان کہاں بتا بھولو پھر ہندوستان دکھ رہا ہے کئی تو ان سب کے ادھے دکا نام تو ہندوستان ہے تو تیز ہندوستان دیکھنا ہے تو ان سب بھیدوں کو گوڑ کرنا پڑے گا گوڑ کرنا پڑے گا کیوں اب آپ کریں گے تو وہ فیکٹ ہے نا انتگوڑ تو ہے نا اور ان دونوں میں لکھن بھید ہے ایک کالک کام ہے دوسرے کالک کام ہے گیان کا کام جاننا ہے دسم کا کام دیکھنا ہے شدہ کا کام اپنا پنستاپت کرنا ہے تو یہ جو اس میں جدائی پڑی ہے تو جدائی کو کون میٹے گا اور وہ کبھی بکھر کے الگ نہیں ہوتے ہیں انادی کال سے انتکال تک اور ایک دوسرے میں بڑی طرح سے انسیت ہیں اچھی طرح سے انسیت ہیں کہہ لے جائے ہونے ایک گوڑ کا روپ دوسرے گوڑ میں ہے اس لیے ایسا ابھید اکھنڈ تازی اس میں پڑی ہوئی ہے دونوں بستو میں پوری طرح برابری کی حیثیت سے بددمان ہیں لیکن کون کے بھید پر لقش رکھنے سے ابھید بستو خیال میں نہیں آتی ہے اس لیے کہتے ہیں بھید کو گوڑ کر دو گوڑ کر دو اس لیے کہتے ہیں کہتے ہیں گوڑ نہیں کہتے ہیں کو گوڑ کرو اور تم گوڑ کرتے نہیں ہو اسے کہتے ہیں نا کہ تم بھئی پرانی باتوں کو گوڑ کرو پرانی باتوں کو گوڑ کرو ہم گوڑ ہی کرتے ہیں ہم چھوڑے ہی دینے ہم کیا کہتے ہیں بھائی کو تو کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے تو بس کہنے پڑتا ہے کیوں؟ ستہا نہیں جاتا ہے تو کہنا پڑتا ہے وہ کہنا پڑتا ہے اسی کا نام تو گوڑ نہیں کرنا ہے تو ایسا تم کہتے ہیں بھولے ہی جاؤں کہ ہیں ہی نہیں تو ہیں ہی نہیں والا جو عدیاتوں میں ٹون ہے وہ اس اپیکچھا ہے تم پوری طرح گوڑ نہیں کرتے ہو اس اپیکچھا ہے جیسے اپن کہتے ہیں نا کبھی جب کچی چیز کو بہت باریکی سے دیکھنا ہوتا ہے چاہے تو کسی کو نشانہ لگانا ہو اور چاہے وہ ہیدے کو دیکھنا ہو تو ایک آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور ایک آنکھ کو بند کرنا پڑتا ہے اب وہ بند نہیں کرے تھوڑی دھوڑی بند کرے تو وہ ہوا اس پر نہیں دکھے گا تو کہیں بلکل پوری طرح بند کرو کہ اس آنکھ سے بلکل نہیں دکھا ہے اس کا نام گوڑ کرنا ہے تو کہیں کہ بہت کسن کام ہے ہم پھوڑے ہی لیتے ہیں جھگڑا کا ہمیں تو ایک ہی کام کرنا ہے جیرے کو دیکھنا ہے جیرے نسانہ لگانا ہے بار بار بند کرنے کا دھگڑا اس لئے ہمیں کو پھوڑے ہی لیتے ہیں کیوں تو یہ اچھی بات ہے اس آنکھ کو پھوڑ لینا ٹھیک ہے تو تم گوڑ کرنے کی پریکٹس کرو اس آنکھ کو بند کرنے کی پریکٹس کرو گوڑ کرو پھوڑو مت کہ کیا کام آنا ہے کام تو یہی کرنا ہے نا چوبیس گھنٹہ بچ دو آنکھیں ہیں تو صرف اس لئے کام آتی ہیں کہ سادھی ہو جائے وہ تو ہوئی گی تو انہوں نے سادھی ذرا دکھت ہو جاتی ہے ایک آنکھ ہو اور ایک نہیں ہوتا تو وہ کام تو نبتہ ہی گیا آپ اپکار کو روزی نہیں دھنجت رکھیں دیکھو ایک آنکھ پھوڑو بے تو ایک آنکھ نہیں پھوٹے گی تم پوری کانے ہو جاؤ گے وہ آنکھ کانی نہیں ہوگی کانے کان ہوگا سمجھے نا تو وہ پورا آتما ہی خندد ہو جائے گا تیری اس کے ایک بستو کو نکالا اس میں بھی بیسا ہی بستو کا سروپ ہے جیسا ابھید جیسے اس کو نکال دیا بھید کو پوری طرح سے تو بستو ہی خندد ہو جائے گی بھید خندد ہوگا ایسا نہیں سمجھنا بھید کو خندد کرنے سے بھید خندد نہیں ہوگا بستو خندد ہوگی تو بستو کو خندد رکھنے کے لیے بھید کو گون کرو کو اے علیہ دیں ٹب تمہیں عبید بھلی بھانتی دکھائی دے گا تو بھید کو گون کیے بینے عبید بھلی بھانتی دکھائی دیتا نہیں ہے تو وہ بھلی بھانتی جو دکھائی نہیں دیتا ہے اس کے لیے وہ بھید کو دیکھنے والی آنکھ کو سرuedہ بند کرنے کی بات کہی ہے لیکن سربتہ بند کرنے کی بات کئی ہے پھوڑ لینے کی بات نہیں کئی ہے لیکن ہم نے پھوڑ لی جب میں نے کل کہا تھا نا کہ بار بار بریک لگاتا ہے بریک ہی نکال دو اور کہ لیکن بریک نکالنا نہیں پڑے گا اور سمجھ پہ لگانا بھی پڑے گا وہ بھیڑ والی آنکھ کو ابھی سربتہ بند کرنی ہے لیکن سدہ بندہ ہی رکھنی ہے یہ بات نہیں ہے اسے سمجھ پہ کھولنا بھی پڑے گا دیکھو اس لیے گن بھیڈ درب بھیڈ تو یہ بھیڈ بھیڈ ہے نا چار اس پرکار ادھیاتم میں گن بھیڈ پردیش بھیڈ درب بھیڈ اوکال بھیڈ تو ان سبھی کا نسید ہے تو جب ہم کیا کرتے ہیں کہ اتنا لمبا چار نہیں کہنا ہوں تو ہم اکیلا بھیڈ کا نسید ایسا کہہ دیتے ہیں تو اس میں میں چار نکالنا ہوں سامان سے کہہ دیں کہ بھیڈ کا کیوں کہ بھیڈ میں بھلی بھانتی ابھیڈ دکھائی دیتا نہیں ہے اس لیے بھیڈ کو گوڑ کر دو تو بھیڈ کو گوڑ کر دو وہنے پریائی کو گوڑ کر دو اب پریائی مانے بچھر گن پریائی بالی پریائی نہیں کہ کس کو گوڑ کر دو گن بھیڈ کو گوڑ کر دو پردیش بھیڈ کو گوڑ کر دو کال بھیڈ کو گوڑ کر دو او درب بھیڈ کو گوڑ کر دو سب پرکار کے جو بھید ہیں انہیں گوڑ کر دو یہاں تک کی کہ یہاں چار چیزیں بچی نہ سامان نت ایک اور ابھید یہ چار چیزیں بچی نہ یہ تو درشتی کے پیسے میں سامل ہیں کہ یہاں یہ تو سامل ہیں یہ چار کھڑی ہیں یہ چار سامل نہیں ہیں یہ چار میں سے بھی بھید کا نصیر کر کے جا چار ایک ہوں گی تو سامل ہیں گورمنٹ نے تیک کیا کہ بھگوان مہاویر کا پتیس سو مندرمان برس آ رہا کہ چھپزی سو مندر جینٹی آ رہی ہے تو گورمنٹ جینیوں کو مہاویر بھگوان کے بھکتوں کو ڈلی میں ایک پانچ اکر جمین دینا چاہتی ہے بہت بڑی جہاں مہاویر کا اشمارک بنے کینٹن کو دینا چاہتی ہے جینیوں کو سیتامروں کو نہیں دگمروں کو نہیں تھانک باسیوں کو نہیں تیرہ پنسیوں کو نہیں کیا کن کو دینا چاہتی ہے جینیوں کو تب تم چاروں جنہیں ابھید ہو کے آؤ تو زمین مل جائے گی انہیں زمین نہیں مل جائے گی کہ آپ کیسے ہیں بہت انتر ہے ہمارے سب سے سادو کبرے نہیں پہنتے ہیں ان کے سادو کبرے پہنتے ہیں بھرک اتنا ہے آپ کیا بے کہیں مل جائے وہیں نہیں Livy نہیں مل جائے کیوں کہ دلی میں پانچ ای PERP کی ہوگی پانچ ارب روپیہ بھی لگا ہوگی تو تو پانچ أیک ارب جمین نہیں ملے گی ہین ہیم سے یہاں سب ایک طرف سب مدبیر ایک طرف ہو کر کے پھٹا پھٹ سب مل جاتے ہیں کتنے جلدی مل جاتے ہیں پیسے کے لئے سب مل جاتے ہیں مسلمان سے بھی مل جائیں گے ہندو سے بھی مل جائیں گے جس سے کون سے مل جائیں گے وہ مل جائیں گے کیسے ملتے ہیں مالو انتھی باندھ کے میں ایک صحیح گھتنا بتاتا ہوں نام تو نہیں لنے داتا ہوں گاہوں کا یہ گاؤں کی ہے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ دو پیڑیوں سے بیر بروت تھا آپ اس میں دستے دار بھی تھے اور پیڑیوں سے بیر بروت تھا دو پارٹیاں تھیں یہ گاؤں کی سچی کہانی ہے کہ 33 سال پہلے کی پندر پھولتن جی تھے میں تھا انہیں کہا ایک مہراج آئے تھے وہاں اور انہیں کہا کہ جب تک تم ایک نہیں ہوگے تب تک میں نے بھوجن کا تیا کیا انسندہ بڑھ گیا آمین انسندہ بڑھ گیا مہراج اور ہمارے بہت اچھی پہچان کے مہراج تھے اور ہمارے پھولتن جی دونوں وہاں تھے موجود صدیان سارتری اور ہم ساتھ اب سب دوڑ 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 وہ مہراجوں کیا کریں دونوں پارٹیوں کو بہت سمجھائی کوشش کی لیکن میں تو کچھ معاملہ جمع ہی نہیں ہم لوگ تھک تھک آگے سو گئے اب سمیت دیکھیں گے رات کے دیکھا تو معاملہ جمع گیا اور سمیت ہمیں خبر آئی کہ دونوں تو ایک ہو گئے اور ایک ہو کر گئے کہ طرح مہراج کے پاس دونوں گئے کہ مہراج ہمیں ایک ہو گئے مہراج آہار کوٹ اور مہراج آہار کوٹ گئے اور وہ سب کام ہو گیا ہم نے جائے کہ ہم تھچ گئے کہ کون سا جادو ہوگا کیسے ہوگا کہ یہ سوتے سوتے میں ایک کیسے ہو گئے اس میں کیسا پرنے جی دو منٹ میں کام تھا میں گیا اور میں نے کہا بھئیہ مہراج دیئے بھوکے رہ گئے اور کچھ ہوگا تو بہت بدنامی ہوگی چلو ہمیں دونوں جنہیں ملے کے کہہ دیتے ہیں ایک ہو گئے مہراج آہار کرو مہراج کو پتا کر دو رمسل نکل جائے تو ہمیں ایک ہوئے ہی نہیں تو کیسے کہنے کہ کینے ہونے تھوڑی ہے تم اپنی جگہ میں اپنی جگہ برابر سب کیس چلیں گے یہ سب ہوگا برابر اپنا کھاڑا دمیں گا مہراج کو بیچ میں کائے گوانے دیتے ہیں ان کو تو چھتی کرو ان پرندتوں کی یا مہراجوں کی کہ کون ہمارے بیچ میں آتے ہیں تو بھولے بس جا کے ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ بہت بڑی ہے کہ لڑائی ختم تو نہیں بھئی کہ نہیں ختم نہیں بھئی کہ چڑو کہ پھر وہ مہراج کے سامنے کہہ دیں گے تو پھر بعد میں ختم تو نہیں کرنی پڑا گی کہ اپنے امتھی باندھ کے کہیں گے نا ایسے ہی دیکھ امبر سے دیکھ امبر ایک ہوتے ہیں پانچ اکڑ زمین لینے کے لئے امتھی باندھ کے کیوں کہ بیچار کا بندو یہ کہ ہوتا ہے پانچ اکڑ گئی پانچ اکڑ گئی پانچ اکڑ گئی اور نہیں ہوتا ہے کہ اس تری مکتی جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے کہ کیولی کو قبلہ ہار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ بیچار کے بندو یہ نہیں ہوتے ہیں کیوں تب تو گیان بیچار کا بندو نہیں ہوتا ہے بیچار کا زندگی پانچ ایکڑ ہوتی ہے تو جیسا تم لوگ میں چطر ہو اور ایسا ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ تم بھید کو گون کر کے ابھید کراؤ اور اب بھید کیا کو کام رہ گا چنتامت کراؤ انتیبان کے کل ہو بستو کے سروپ میں یہ بات پڑی ہے کیوں کہ بھید بھی بستو کے سروپ میں ہے اور ابھید بھی بستو کے سروپ میں ہے لیکن انبھوتی بھید کے لکس سے نہیں ہوتی ہے بھید کے لکس سے بکلپ کی اتپتی ہوتی ہے اور ابھید کے لکس سے نربکلپ انبھوتی ہوتی ہے اس لیے بھید کو گون کرنا اس پیوجن کی صدی کے لیے تو پھر بھید کو مکھ کب کریں گے اور ابھید کو گون کب کریں گے کہ جب بستار سے اس بات کو سمجھنی ہوگی تو اس درشتی سے اسے ہم گون کریں گے اور بھید اسے بستار سے سمجھیں گے کیوں آجا ٹھیک ہے میں بتاؤں بھید کیسے آگا بھید کیسے کھڑا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم نے آبھید کر دیا سب بھید کو نکال دیا گن بھید پردیس بھید کال بھید سب نکال دیا اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں ملے گا کیا اس سے پانچ اکڑ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے کیا ملے گا تمہارے اس ایک تا کرنے سے مجھے بتاؤ تو پانچ اکڑ کے لئے ہمیں ایک تا کر سکتے ہیں لیکن تم بولے اس میں کیا ملے گا کہ تمہیں آتما نمہتی ہوگی سمید رسل کی پرابتی ہوگی سمید گھیان کی پرابتی ہوگی پر ہمتا مہر تکتے تھے تمہیں ایک تا عقیم رکھی ہے بھید کو تو قیمل گھیان ہوگا موگس کی پرابتی ہوگی ہاں ہے وہ گی کہاں ہے نمہ تیار تیار پہ میں پوچھتا ہوں کہ بھید کے لکث سے عبید کا لکث کیا ہے میں پوچھتا ہوں سب کے سب کائے کو گوڑ کرنے کے لئے تیار ہے کائے کو پریہاں کو نکالنے کے لئے دشتی کے وسلم میں سے تیار ہیں کیونکہ سمد اصنکنہ ہے پریہاں کو نکالنے کے لئے سے تیار ہیں کیونکہ پریہاں میں نرملتا چاہیے درمی تو نرمل ہی پڑا ہے تو یہ بھید کی اپیکچھا ہے کیا پیکچھا کیوں بھید کی اپیکچھا ہے کیا پیکچھا کہ اوم اوم بھید میں پریائے میں نرملتا پرگت اوم اس کے لیے اس کی اپی اچھا ہے یہ کسی وجہ پرواد ہے کہ پریائے کو نرمل کرنا ہے کہاں پریائے کو نرمل کرنا ہے تو پریائے کی طرف مجھے سمانے ہیں سمانے ہیں سمانے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ جو ہم نے پریائے کی طرف نہیں دیکھا وہ پریائے کے لکس سے نہیں دیکھا کہ ترمی کے لکس سے نہیں دیکھا پریائے کو نرمل کرنا پروزن تو وہی رہا پروزن کی بات تو وہی ہے جو کہ لوگ میں ایسا ہی نرنتر ہوتا ہے ہماری کھال میں نہیں آتا جب بیٹا پیشہ برواز کرتا ہے اناسنات ایسا خرط کرتا ہے یہ کرتا ہے تو باپ کا دن ہی دیں گے تو پانچ روپے مانگیا تو منع کر دے گا کیوں کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا ہے منع کر دیتا ہے کائے کے لیے کہ یہ سب ایسے برواز کر دے گا تو اس کے پاس بچے کا کیا میرے کیا ہے اسی کو دینے کے لیے نہیں دے اسی کو پانچ کروڑ دینے کے لیے اسے پانچ روپے نہیں دیتا اسی کو کہ جب میں خرطے پانچ کروڑ کر کے اوہر پتیس برس کا ہو جا ہے تو اس کو پانچ کروڑ دے جاؤں اس کے لیے اسے پانچ روپے نہیں دیتا اسے دینے کے لیے اسے نہیں دیتا گردیسری فرماتے تھے کہ ایک کوئی شیٹ تھا اس کے بیٹے نے لاکھ دو لاکھ روپے کا نقصان کر دیا تو وہ بہت آقل بی آقل تھا وہ نکال دو گھر سے نکال دو میرے گھر مت آنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا تو گردیسری نے اسے بلایا کہ کیوں اتنے آقل بی آقل ہو رہا ہے کیا بات ہے کہ سب دو لاکھ برواز کر دیئے ایک دیا وہ کر دیا بہت 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 کہ کس کے کس کے برواز کر دیئے کہ میرے تیرے تو کیا کرے گا اس کا اسے دیکھے جاؤں گا آرے تو سامنے لے گا تیرے سال پہ لے لے لیے اس نے اپنے برواز کیے تیرے کیا برواز کیے اب تو اسے نکال ہی دے گا تو پھر یہ جو باقی برواز نہیں ہوئے یہ بھی برواز ہو جائیں گے اسے دے گا نہیں تو یہ بھی برواز ہو جائیں گے نا اب کم روتا ہے تو تو کبر میں پہ لٹکا کے بیٹھا ہے اس کی بجار میں عجت نہیں رہے گی بجار میں کھڑا ہونے لائق نہیں رہے گا اسے کوئی دو پیسے کا مال دے گا نہیں یعنی وہ دو لاکھ روپے نہیں چھکائے گا تو تو نہیں دے گا تو نکال دے گا تو نہیں چھکائے گا بھرنا کر دے گا کہ میرا سے کوئی سمبند نہیں ہے اس کا کوئی لینڈنوں میں جمعہ بات نہیں ہوں دو لاکھ تو بتا لے گا تھی لیکن اس کی جو بجار میں چلی جائے گی تو پھر تو کڑور بھی دے کر کے وہ کیا کیا ہوگا اس کا اسے کیوں اتنی آگلتا کرتے ہو میں پوچھتا ہوں کہ جو وہ گستے میں اسے نکال رہا ہے وہ راگ کی تیبرتہ ہے کہ دیش کی تیبرتہ ہے پھر بھی بابو پڑوسی کے بیٹے نے دو لاکھ روپے خودی ہو تو گستہ ہی نہیں آتا ہے جس سے راگ ہے اس میں خود ہو تو گستہ آتا ہے جس سے راگ نہیں ہو اس میں خود ہو تو کوئی گستہ نہیں آتا یہ راگ کی تیبرتہ ہے دیشتہ ہے دیش ہے راگ کی تیبرتہ اس لیے پریائے کی سدھی کے لیے پریائے کو گھونڈ کرنا ہے سربتہ گھونڈ کہوں پریائے کی سدھی کے لیے اس اپیکچھا پریائے مکھ ہے اور پریائے کی سدھی پریائے کو گھونڈ کیے بنا پریائے میں سدھی ہوگی نہیں لامڈ نے مہوروپنی مجھے سدھ کرنے کے لیے سندہ پریائے میں جا کر کہ آپ نے دھیان کیا کس کا دھیان کیا آپ نے دھیان کیا سات دن کے لیے لڑائی چاہے کے لیے بند کی ہتیاری خطے کرنے کے لیے وہ وجہ سے دکھر کے ہتیاری خطے کرنے کے لیے وہ لڑائی بند لڑنے کے لیے کی کہ نہیں لڑنے کے لیے وہ تندہ پریائے چیز تیالہ کا وہ لوگ اس نے کائے کے لیے کیا کہ ایسا ہتیار میرے ہاتھ آ جا کے سترو بجے جیت ہی نہ سکے اس کے لیے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایراک کی لڑائی ہوئی جنہا ہے ایراک قویت کی تو یہ کیسے سرینڈر کیا سردام حسین نے وہ اپنے اس قلعے میں بیٹھا تھا اس طرح سے بنایا ہوا ہے اس نے کہ کتنی بمبارڈنگ کرو اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے وہ اس کے اندر چھپا بیٹھا تھا اور ایراکہ خوب بمبارڈنگ کرتا تھا کچھ ہوتا نہیں تھا تو کس انجینئروں کو کچھ بیٹھانکوں کو بلکل چوبیس گھنٹے قید کر کے اس میں ایک ہندوستان کے بھی تھے وہ کا نام ہے انت جین یہ جو اپنے ہیں سارنپور کے سید دیب چنج جمبو چھتا والے ان کے جمعائی ڈلی کے ہیں وہ بھی اس میں سے وہ مہینے بھر تک گھر والوں سے پھون تک نہیں کر سکے کھانا پینا کہاں ہیں کیسے ہیں مرے ہیں جندہ ہیں گھر والوں کچھ پتہ نہیں اور وہاں انہوں نے ایک ریسرٹ کری کی اور اہلی چیز بنائی کہ وہ جس کے مات دھم سے اس کے اندر بھی پہنٹا جا سکتا تھا وہ بھم بھگیر ہے اور وہ تیار ہو گئی اور وہ جاگے ایک پھیکی اور اس کے اندر اثر ہوگا تو پھٹا پھٹس رہنا وہ ابھی ہم جاتے ہیں دلالاس میں ہیں ہماری بھاکشان میں آتے ہیں وہ جنہ سنتے ہیں ایک مہینے تک ایسے کائے وہ بھو بھی کوئی ہو گیا رامان شجل سی بہو روپنی بدیا سرکرنی تو ہو گیا یہ بھی سب دھیان کے بنا تھوڑی ہوتا ہے کام کرموں کا ناس بھی دھیان کے بنا نہیں ہوتا اور صدام کا ناس بھی دھیان کے بنا نہیں ہوتا اس لیے کہتے ہیں کہ بھید کے لکس سے اس میں بھاوارس میں لکھا ہے جیتنی شاوڑا نے بھید کے لکس سے ابھید مانو مڈی پڑتا ہے بھلی بھانتی اس لیے بھید کو گون کرنے کی بات کہی ہے چوتھی لائن اپنی آتما بستو ان چار یگلوں میں سامان ابھید نت اور ایک ان کی اکھندتا جربیارسک نائے کا بسائے بنتی ہے ان کی چار یگلوں میں سامان میں ابھید نت اور ایک یہ چار نہیں یہ چار کھڑے جو پہ تو بھید ہے ان چار میں سے بھی بھید نکال کے ان چاروں میں ابھید کرو درب چھے ترکال بھاو کا بھی ابھید کرو دیکھا نا ان کی اکھندتا دربیارسک نائے کا بسائے بنتی ہے اسی کارن اس کا نام درب ہے اس کا نام درب ہے درب چھے ترکال بھاو میں سامان ایک ابھید انت ان کو ملا کر جو بستو ہے اس کا نام درب ہے چار کھڑے رکھو گئے تو اس کا نام درب نہیں ہے اور ایک درب تو یہ تھا درب چھے ترکال بھاو مامے سے درب والا درب ایک وہ پرمان کا درب جس میں گھن پر سامان سب ہیں اور تیسرا درب نکلا ان سا درب چھے ترکال بھاو کے ایک ایک دو دو ٹکڑے کرے اور ان میں دے اور وہ ایسا مل جانا ہے کہ ابھید ہو اس میں بھید نہیں دکھائی دے تو اس کا نام ہے درب اور وہ درب دشتی کا دکھائی اور بھے پریائے مانے کال بھے اے سب پریائے ہیں گھن بھے بغیر ہے اور وہ دشتی کے دشتی نہیں ہے یہ ہے پریائے دشتی کا دشتی نہیں ہے کون جاتا دیکھو ہو گیا نہ بس یہی درب دشتی کا بھے بنتا ہے اس میں اپنا پن اشتھاپت ہونا ہی سمیق درسن ہے اس کے برد اپنی آتن بستو کے بھے اور اس کی انتتا ایو منیکتا کی پریائے سنگیا ہے اور اس میں اپنا پن ہونا ہی مچھا درسن ہے یہ اگھیر مچھا درسن ہے تو در مجھے نے وہاں پر دے کی مکھتا سے اگھیر مچھا درسن کو اس پس کیا اور یہاں اس بستی سے ہے لیکن وہ ہے ایک چیز دونوں ہی چاہ درب دار تک نائے کے وشائے بھو تے یہ سد درب کہا ہے اور سد کاس راگ دیکھ رہیت راگ دیکھ سہیت ایسا کچھ نہیں سد کا عرصے ان کا یہ ابھید اکھنڈ سرو اور بھید مانے اسد دی ہیں اسد دی مانے راگ والی اسد دی کی بات نہیں ہے راگ پکھر دن ہے نہیں لیکن یہ بھید والی اسد دی راگ کو کوئی سپیسل نکالا ہے ایسا نہیں ہے وہ دن پہ بھید کال بھید بھید تو راگ یعنی جو پریاء کی جو کھنڈتا ہے وہ کال بھید میں جاتی ہے اب دیکھو تھوڑا اس کو میں کہ کے پھر آپ کو دوسری چیز سمجھاتا ہوں اور اسے بسے بنانے والے کو سدھ نیشتے 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 کہا گیا ہے تو دوسری بات بتاتا ہوں کسی میں ہے کہاں ہے مجھے کھال نہیں آرہی بھی نکال تا ہوں اس لئے اپنے آپ نکلے گا آپ پیج نمبر نکال پتتر یہاں پرشن ہے نیچے پتتر پیج جو میں بتانا چاہتا ہوں نتتہ اور انتتہ کا صور بات تم میں وہ ابھی آئے گا اس میں نکلے گا پھر تیک بستو سوچتشتے سے یفت ہوتی ہے سوچتشتے کے بینہ کوئی بستو ہی نہیں کہلاتی ہے دیکھ وہ جو بستو ہے اسی کو پرمان کا وہ بستو پرمان کا بسائے اسی لئے اسی کا نام ہے پرمی پرمی کہو بستو کہو یہ کیا افس وہ بستو جان کا بسائے ہے اسی لئے اس کے اتنے نام پڑ جاتے پرتیک بستو سوچتشتے سے یکت ہوتی ہے سوچتشتے کے بنا بستو کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی جس پرکار پرتیک بستو سیم درب ہے اس کے پردیش اس کا چھیتر ہے اس کے گن اس کا بھاو ہے اسی پرکار اس کی پریائیں اس کا کال ہے پریائیں یہ کال کو بلتے ہیں اب دیکھیں یہ بات کیا کہنا چاہتا ہوں پریائیں کال ہیں اب کال کو ہم نے دو بھاگوں میں بانتا کال بھید اور کال آبھید یہ کیا نا تو کال بھید کیا ہے اور کال آبھید کیا ہے تو وہ پریائیں جیسے گیان گھر کو ہم ایک کو پکڑتے ہیں نا تو وہ گھر بھید کہلاتا ہے آتما میں گیان نہیں ہے دسل نہیں ہے تاعت نہیں ہے ایسا کار یا نہیں ہے پریدیش کو ایک کو پکڑتے ہیں نا تو وہ پریدیش بھید کہلاتا ہے اسنگ پریدیشوں کو ایک ساتھ پکڑتے ہیں تو وہ پریدیش کا آبھید کہلاتا ہے انت گنوں کو ایک ساتھ پکڑتے ہیں تو وہ پریدیش گن کا آبھید کہلاتا ہے تو ہم نے جب پریائے کے ایک کھنڈ کو کال کے یہ کھنڈ کو پکڑا تو اس کا نام ہے پریائے پریائے بھید کال کے یہ کھنڈ کو پکڑا انا دی ارند کال ہے نا اس کے یہ کھنڈ کو پکڑا تو وہ ہوگا کال بھید اور کال کی اکھنڈتہ کو پکڑا تو اس کا نام ہوگا کال کا ابھید جسو پر نت بولتے ہیں یہ کال کا ہی حصہ ہے نا انا دی ارند ترکالی یہ کس کا ہی بات ہے ترکالی کال کا ہی بھید ہے کہ کال کا بھید ہے ترکالی وہ نے تین کال نہیں تین کالوں کا ابھید اس کا نام ترکالی ہے اب دیکھئے پریائے نت ہے کہ انت پھڑا بڑھ کر دیں گے انت ہے چھوڑی کہتے ہیں انت ہے تم نے کہتا ہوں کہ انہاں جی سے لے کے انت کالتا کہ وہ کس سمائے نہیں ہے تو انت پہ کیسے کہہ رہے ہیں پھڑا تو نئی نہیں آگی بدل گئی بدل گئی ندی کسے کہتے ہیں پانی کسے ہوئی کہ بہتے ہوئے پانی کو ندی اسے کہتے ہیں بہتے ہوئے پانی کو ندی کہتے ہیں یعنی وہ پانی بہ نہیں رہا ہے تو وہ جھیل ہو سکتا ہے سمدھ ہو سکتا ہے تالاب ہو سکتا ہے باند ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو لیکن وہ ندی نہیں ہوگا ندی نام ہے بہتے ہوئے پانی کا پانی کھڑا ہوتے اس کا ندی پناہ کھتم ہو ہو جائے گا تو میں پوچھتا ہوں کہ جو نت بہے وہ ندی ہے کہ جو کبھی کبھی بہے وہ ندی ہے تو بہنا تو انت تتا ہے لیکن اس میں بھی نت بہنا تو بہنے میں بھی نت تا لگتی کہ نہیں تو ہمارا جو درب ہے وہ پڑھنمن سیل ہے اور اپرنامی بھی ہے دونوں پکھتے نا تو میں پوچھتا ہوں اپرنامی نت ہے نت پڑھنامی ہے نا اور پڑھنامی اس میں جو پڑھنمن ہو رہا ہے وہ نت ہے کہ انت چونہ ایک سمیہ بھی پڑھنمن رکھتا ہے کیا تو انادی سے لے کے انت کار تک ایک سمیہ نہیں رکھا تو وہ پڑھنمن نت ہوگا نا نت پڑھنمن سیل وہ نت انت ہے اس کی انتتہ بھی نت ہے کیا کیا وہ انتتہ انت نہیں ہے انت مانے کبھی ہو اور کبھی نہیں ہو اور نت مانے صدا ہو گنگا کا اعضان دیے جاتا اس لیے تو وہ ندیاں تو کبھی کبھی بہنہ بند کر دیتی ہیں نا تو وہ ندی دھوڑی رہتی ہیں جو جل ہے اس کا نام دیپک ہے اور دنیا مورف تو بنا جلتے ہوئے وہ بھی دیپک کہتی ہے لیکن وہ دیپک تھوڑی ہے دیپک تو اس کا نام ہے جلے ندی تو اس کا نام ہے جو بہے وہ ہمیسہ بہتی رہتی ہے کیوں ابھی جو برسات ہوگی تو برسات کے پانی سے گنگا بہے گی اور گرمیوں میں برف پھل گئے گی سربیوں میں برف نہیں پگلتی ہے برسات میں برف نہیں پگلتی ہے اسے گنگا پانی میں پانی نہیں دہے گا لیکن وہ برسات کے پانی سے بہتی ہے اور جب وہ برسات بند ہو جاتی ہے تو برف پگلنا شروع ہو جاتی ہے تو برف پگلنے سے بہتی ہے تو وہ نت بہتی ہے اس لئے گنگا کا ادھان لیتا ہوں جو گنگا نہ دی ہے کیوں ایک سمیدی اس کا پروائے اب ردھ نہیں ہوا تو ادرب کا پروائے ایک سمیدی اب ردھ ہوتا ہے کہ پربو تیری نتتا تو نت ہے تیری انتتا بھی نت ہے کہ جب کی بات تو یہ ہے کیوں تیری نتتا تو انت ہے تیری انتتا بھی انت ہے انتتا بہنے کہ وہ بلو کمل جی کہ اس کا کبھی انت نہیں آئے گا بہنے وہ انت انت تر بہے گی بہے گی بہی موکر میں چلی جائے گی تو پھر تو ختم دل خلاص کیوں پھر بھی تو پھر جبا تھوڑی سی آرام سے بہے گی نا جیسے اب یہ پرتی سمیدی بدلتی ہے تو پھر ایک پرتی دن بدلے گی کیوں سوویس گھنٹے میں ایک دن بدل جائے گی کہ صد ہونے کے بعد ہی نت بتلے گی پرتی سمید بتلے گی کیوں تو پرتی سمید بدلنا یہ اس کا نت سبھاد ہے انت سبھاد نہیں ہے تو یہ نتتہ بستو کے صوروپ میں ہے کہ نہیں ہے میں آن سے پوچھا چاہتا ہوں وہ جو بدل رہی وہ تو نکال دو وہ انتتہ تو نکال دو یہ جو نرنتر جو ہے نرنتر تا کا کا قائم رہنا وہ نتتہ ہے کہ نہیں ہے اس میں وہ انتتہ دھرم ہے جو انتتہ نت ہے وہ انت نام کا دھرم ہے ہے وہ نت اور اس کا نام کیا رکھا انت دھرم نت ہے کہ انت بولو راکیس جوڑی سے بستے ہوئے کانگریس کی تو جوڑی تھی وہ دو بیلوں کی دو راکیسوں کی جوڑی ہے یہ کیا سمجھنے آئے نہیں وہ جو انتتہ ہے وہ انت ہے بھائی صاحب انتتہ تو نام کا دھرم ہے بھگوان آتما میں وہ انت نہیں ہے وہ نت دھرم کے سمان نہیں نت ہے گیان کے سمان نت ہے گن سکھ کے سمان نت ہے ساپ گھڑوں کے سمان وہ نت ہے تو انتتہ نام کا دھرم بھی نت ہونے سے دشتی کے بھی سامل ہو گیا کیوں کیوں کی وہ چار چیزوں کا مکچر تھا کون کون سا نت ایک ابھید اور سامن پہ ان چاروں کے ابھید کا نام تھا نا کیا درب تو انتہ تو دھرم کیسے سامل ہو گیا اس میں ایسے ہو گیا کیونکہ وہ نت ہے اس میں نت کی پرفاسہ نہیں گھرتی بھائی کمار جی تو انہوں نے وہ سامل نہیں ہے بہت سرل ہے بہت سہج ہے لیکن بھائی کی یوچ میں پہاڑ ہے سب سے بڑی بادہ یہ ہے کہ ہم اس کو پورا کھلا دماغ رکھ کر کے سمجھنا چاہیں تو سب سمجھ میں آ سکتا ہے اس کو پڑھیں گے نہ تو سب آئے گا دیکھو ابھی کیا تنظر آئے اسی پرکار اس کی پریائیں اس کا کال ہے جسٹی کے وسائے میں گنو بھید کا نسید کر کے بھی گنوں کو عوید روپ سے رکھ کر بھاو کو سرکھت کر لیا گیا پردیس بھید کا نسید کر کے پردیسوں کو بھی عوید میں رکھ کر خیتر کو سرکھت کر لیا گیا اسی پرکار پریوائے بھید کا نسید کر پریائیں کو عوید روپ سے رکھ کر کال کو بھی سرکھت کر لینا چاہیے ایسا وہ سفت کا پرسنہ ہے آپ کو اٹھ پٹا لگ رہا ہوا بات سچمی ساتھ میں گاسا کی کرتے ہیں گاسا پڑھتے ہی نہیں ہے آپ نے شادی پڑھتے ہی نہیں ہے جیسے ان کو پڑھتے ہی نہیں ہے اپنی اپنی سناتے ہیں وہ بھی میں نے کر کے دیکھ لیا دکت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ گاتھا شروع کرتے ہیں اور وہ بسے اٹھاتے ہیں تو اس میں ایسا چت رمتہ آئے کہ وہ دس دن اسی میں نکل جاتے ہیں پھر یہ کہاں تک نمبر ہی نہیں آ پاتا اس لئے سیدھ ہی اٹھائیے جب تک یہاں آتے ہیں تب تک سبر ختم اب بیس دن کا ہوئے تو وہ بھی ہو جاتا اور یہ بھی ہو جاتا اس لئے میں نے کہا کہ بھئی اپن کو سیدھ ہی اٹھاؤ کہ یہ ختم ہو جائے گی اور پھر سمیں بچا رہے گا تو اپنو اسے پیچھے چلا لیں گے اپنے کیا رگڑتا آنگے پیچھے سے اپنے کیا فرق پڑتا اور وہ بسے تو آپ نے کئی دہ پر سن لیا ہے کیوں منوحلال جی اس لئے اسی گاتھا کا بسہ ہے جب میں گن بھید کا نسل کر رہا ہوں اسے پڑھائے کر رہا ہوں تو آگے نا ساتھ میں گناتا گیاں نہیں ہے درسم نہیں ہے تارتن نہیں ہے کیوں یہ بھاڑ سے کہے گئے ہیں وہ تو یہ گیاں ایک بھاہ ہے وہ ہی آگے ہی نا نہیں پرمت نہیں ہے پرمت نہیں ہے وہ اسی کی ترچرچر چل رہی ہے جب گاہ سا پڑھیں گے تب ہی گاہ سا کی بات آئے گی نا گاہ سا پڑھے بھی نا یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے وہ گاہ سا پڑھ کے یہاں اندر جا کر اپنے کھاتی اندر جا کر اور گھال میں لھوکے اس کا رس بن کے اب وہ روٹی ڈال نہیں رہی ہے اور اب وہ پھر یہاں سے نکل لگی اس لئے آپ کو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ روٹی گئی تو تھی گول گول چندما جیسی تھی اور اندر جنہیں نکل تو یہ اسی دی ہے وہ چندما جیسی تو نکل ہی نہیں رہی ہے تو پیٹ میں جا کر یہ روٹی بھی بیسی کی بیسی نکل لگی چے وہ تو ہو جائے گی نا پوری پسک کر کے تو پسکے وہی بات ہے دوسری بات نہیں ہے ساتنی گاتھا پریال کے ہی نسید کی ہے تو ہم نے تو سب سے بتا ہے کہ پریال سامل ہے کہ نہیں ابھی تیرے کو کیسے بتا لے اب بھی آل کہا ہاں سامل ہے ہاں ہو گیا مسلمان ہو گیا نہیں ہاں سامل تو ہندو ہو گیا ابھی تمہیں گھوچنا کیا نہیں ارے یہ بتانے کے لیے میرے کو دس دن چاہیے یہ تمہارا پرسن ہے کہ جسی کے بیسی میں پریال سامل ہے کہ نہیں ہے اس کے اتھر کے لیے دس دن چاہیے اور تم تو ایک مجھے کی بات ہے بول دے پہ ختم ہاں ہو نا اب تا بچن جیسا پسک پھلتا ہے کون بنے گا کون پتی ہاں بول کر نا بول ان چار میں سے بس پھلتا ہے ایسا نہیں چلتا ہے کیوں ایک بول دے ایسا نہیں چلتا ہے ایک شکن میں لواب آدھے شکن میں لواب آدھے شکن کا کام نہیں ہے کیا کرے گا پورے منصوب سارا منصوب لگانا ہے اس میں جو بھی بچا ہے ایک شکن کا کلے پھر بعد میں کیا کرے گا ساری زندگی ایسا آدھے شکن کا کام نہیں ہے گردے فرما دے جیرہ کا کام ہے اتاولیوں کا کام نہیں ہے جیرت سے سانتی سے گمھیرتا سے سننے کی بات ہے خوب بیچار کرنے کی کبھی یہ جو کہہ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ایسا اس کا بیچار تو کرو کیسے ہیں انسیلن کی ضرورت ارے انسیلن پڑھ کے بولو انسیلن کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں پڑھے انسیلن کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو لگتا کہ انسیلن کی انسیلن کی ضرورت ہے کیا کہ اتنا لکھ دیا اتنا دنوں میں آسے آس سال ہو گئے اس لکھے ہوئے کو اور ابھی بھی لوگوں کو آسٹری لگتا ہے اور تھوڑے بہت طریقے سے تمہیں کئی دفعے کہچکا ہوئے ان سب باتوں کو ابھی بھی ابھی بھی لگتا کہ انسیلن کا بھی انسیلن لکھنے کی ضرورت ہے انہ جی تو بہت لڑتے ہیں میرے سے کہ آپ نے سب ادھان اڑا دیئے اس میں یہ کر دیا اس میں یہ کر دیا جب اپروچ نہ کرتے ہو تو تو اتنا تنا آتا ہے اور اس میں سب اتنا ہے ہی نہیں اور بڑا اور بڑا اور بڑا یہ ہی تو ختم نہیں ہو رہا آر سال ہو گئے اس سب نہیں بڑا رہے تو اور وہ بڑھائیں گے تو کیا ہوگا لیکن مدے کی بات سب ہے اس میں آپ پڑھو گے تو مدے کی بات سب ہے جو اصلی اپنے کنتوں سے اس کبجیکٹ ہیں ان تو بہت گہرائی سے چنتن کر کے سب اس میں نکھا گیا ہے لیکن میرے یہ ایک عادت ہے میں نے ان سے یہ کہتا ہے یہ سربسود گانہ دکار میں آنے والا ہے اور آپ کہتے ہیں ہی لکھ دو سربسود گانہ دکار میں کیا لکھوں گا کہ سربسود گانہ دکار تو آٹھ سال والا آئے گا آئے گا تو آئے گا کچھ جہاں کی جو چیز ہے وہ وہیں لکھی جائے گی بولنے میں تو ہم کر سکتے ہیں کہ سربسود گانہ دکار میں ایسا کہا ہے اور اس کی بات سے یہ گھنٹا بیاک کھانسی پر کر دیں لیکن ساتھ میں کہتا ہے یہ تھے لکھنے میں retrouver تو اس سے جو سنمندد پرکن ہے وہ ہی بات آئے گی باڑی تیہترمیں کہتا ہے آئی بات تیہترمیں میں آئے گی وہ تیہترمیں کی بیوہی ہے تو گردیب نے تو کہہ دی گردیب نے بھائی صاحب لکھا نہیں ہے گردیب نے بولا ہے میں نے کہا بولنے میں تو آئے گی بولنے میں تو ہم بھی کہہ دیں گے کہ تیہتر میں یہ کہا سالانی میں یہ کہا اور یہ ستوالیس میں یہ کہا ہے لیکن یہاں لکھ دیں تو یہ ستوالیس میں یہ کہا کریں گے کتنا دہری رکھنا پڑے گا کہ یہ ستوالیس میں گاسہ کی بات یہ ستوالیس میں گاسہ میں سمجھنی پڑے گی اور سب سدگران ادھکار کی بات سب سدگران ادھکار میں سمجھنی پڑے گی اور اس گاسہ کی بات اس گاسہ میں سمجھنی پڑے گی اور ہم تو ایک دل میں ہی پورا سب باتیں سمیٹھ کے کہنا چاہتے ہیں تو وہ سامان طریقے سے تو کہہ دیا نا ترکالی دھروب بتا دیا تو کام ہو گیا ابھی اس پرشن کا اترہ بھی ادھورہ ہوا ہے یہ پرشن کہاں ہے پیج پلٹ گیا ہے ابھیج میں کال کو بھی سوچت کر لینا چاہیے پر آپ تو پریاؤں کا سربتہ نسید کر بس تو کو کال سے اکھنڈت نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں اسی سمیہ سار میں آگے بھابنا بھائی گئی ہے کہ نہ دربین کھنڈیامی نہ چھتین کھنڈیامی نہ کالین کھنڈیامی نہ بھابین کھنڈیامی ایک سبسد ایکو گیان ماتر بھابوس میں اب میں نہ درب سے کھنڈت ہوں نہ میں چھتر سے کھنڈت ہوں نہ میں کال سے کھنڈت ہوں نہ میں بھاب سے کھنڈت ہوں میں تو سبسد ایک گیان ماتر بھاب ہوں اکت بھابنا میں آتما کو درب چھت کال بھاب سے پونتہ کھنڈت رکھا گیا ہے تو کال سے کھنڈت نہیں ہوں گا عارت کیا کبھی سوچا آپ نے اہی چلچہ تل نہیں ہے نہ تر بین کھنڈیامی نہ کالے نہ کھنڈیامی یہ تو منتر ہے تو بولے جاتے ہیں پندت بولتا جاتا ہے سندہ سندہ بھندے بھندے ایسے جی ہیں کہ نہ کھنڈیامی نہ کھنڈیامی یہ تو تک کمر میں بولا جاتا ہے کہیں کہ نہ تر بین کھنڈیامی یہ تو بولنے کی چیزیں ہو گئیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نمو کارمند تو بولنے کی چیزیں اسے کیا سمجھنے کی پس نمو کارمند بولو رٹو اس سے تمہا حصد ہو جائے گا اور نمو کارمند پہ دو سو پیج کی کتاب لکھیں تو کیا لکھا نمو کارمند پہ نمو ارہنٹ آرم ارہنٹ کسے کہتے ہیں یہ لکھائی نہیں یہ لکھا کہ نمو کارمند پرنے سے وہ کورا میں پانی نہیں تھا وہ کورے میں پانی آ گیا تھا پھلا میں چور کو ایسا ہو گیا تھا اور چور جیل سے چھوٹ گئی تھی پہ وہاں سے اس کا یہ ہو گیا تھا اس کا یہ ہو گیا تھا اسے نمو کارمند کھا نہ آیا یہ سب دب پہ نمو کارمند کے نام پہ نمو کارمند سے کیا ہو گیا تھا بھائی صاحب یہ ہمیں نہیں جاننا ہے نمو کارمند میں ہے کیا یہ بتاؤنا کہ نمو ارہنٹ آرم ارہنٹ کون ہے ارہنٹ کا سروب بتانا چاہیے اور اس میں سو پیج لکھو کوئی دکت نہیں ہے تو اسے تو کوئی بات نہیں کرتا اور ہنٹ کے سروب کی کہاں کیا ہو گیا تھا اور اس فلانے کا کوڑ دور ہو گیا تھا اور فلانے کی کمر کا درشیق ہو گیا تھا اور فلانے کا یہ ہو گیا تھا اور فلانے کا وہ ہو گیا تھا اور لافوں برس پرانی باتیں نہ اس کا کوئی پروف ہے نہ کوئی صدق کر سکتا ہے نہ یہ کر سکتا پھر چھلا آتے ہیں کہ انہوں نے لکھ دیا جہلی نہیں لوگوں کا تو سب کلپنا کے آدھار پہ رہو ایسی ٹھوکتے ہیں ایسا نہیں لکھیں گے تو کیا لکھیں گے تمہاری سمیسی جب میں ٹھوک ہوگے تو میں ایک بات چاہتا ہوں سوری کھٹرنات ہے کہ صدی تک برحان کرنے سے کوڑ روک دور ہو گیا تھا سری پال کا اب میں اس اتحاس میں پشن چندے کھڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں کڑوروں برس پہلے کی بات ہے اب ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا موسیقی